نمازکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں کرمنلز میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گیانبانی پہلی بار لائف دیکھئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی لٹیری دلہن دلہے نے کھولا راز ساکھ فیرے کے فروڈ کی پوری کہانی بس تھوڑی دیر میں بی ایس بی نیتا کے قاتل کی کونڈلی بھی دکھائیں گے جس نے بدلہ لینے کے لیے کیے چار قتل پوروپادشت کا بدلہ پور بھی ہوگا اسی کے ساتھ ہی ہوگا پریمی کو دی سوہاک کے قتل کی سپاری ساتھ ہی دکھائیں گی کیسے کھولکاتا میں بانگلہ دیش کے ایک سانسط کا ہنی ٹراب کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں کرمنلز ایک سانسط کی ہتیا کی اتنی خوفناک کہانی جس نے بھی سنی اس کی روح کاب گئی جرم کا ثبوت مٹانے کے لیے اس نے الگ طریقہ بھی ڈھونڈ نکالا تھا ایسا طریقہ جس سے نہ شکار کا پتا چلا اور نہ ہی ثبوتوں کا نام و نشان ایک سانسط کی ہتیا کی اتنے خوفناک کہانی جس نے بھی سنی اس کی روح کاب گئی جرم کا ثبوت مٹانے کے لیے اس نے الگ طریقہ بھی ڈھونڈا ایسا طریقہ جس سے نہ شکار کا پتا چلتا نہ ثبوتوں کا نام و نشان بانگلہ دیش کے سانسط انورول ازیم کی ہتیا میں آئے اس سی سی ٹی وی نے وہ سارے راز بے بردہ کر دیئے ہیں اسی فلیٹ میں سانسط کی ہتیا کر شاؤ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور پولیس کو شک ہے کہ انہی سوٹکیس اور تھیلوں میں سانسط کا شریر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈسپوز کیا گیا اس کیس میں اب ہنی ٹرپ کی بھی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے پولیسیا جانچ میں یہ چہرہ سامنے آیا ہے اس کا نام ہے سیلیسٹی رہمان بتایا جا رہا ہے کہ اسی لڑکی نے کولکادا میں سانسط سے دوستی کی اور اسے لے کر ایک رہائشی بیلڈنگ میں پہنچی وہاں پہلے سے موجود لوگوں نے مل کر اس کا گلہ دبا دیا سیلیسٹی رہمان کو سانسط انورول اجیم کے کاروباری دوست نے مرڈر کی سپاری دی تھی ہتیا کی پلاننگ دو مہینے پہلے بنائی گئی پشم بنگال سی آئی ڈی نے بنگلہ دیش کے سانسط کی ہتیا ماملے میں پہلی گرفتاری کی اور اس کے بعد ہتیا کانڈ کے ایسے راز سامنے آئے کہ پولیس والے بھی حیران رہ گئے اس واردات کو انجام دینے کے لیے ممبئی کے پیشیور کسائی کو ہائر کر کولکادا بلائے گیا اس کا نام ہے جہاد حوالدار ممبئی سے کولکادا آنے پر جہاد نیو ٹاؤن کے فلٹ پہنچا وہاں اپنے چار بنگلہ دیشی ساتھیوں کے ساتھ مل کر جہاد نے سانسط کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی جہاد نے سانسط کے شاوک کی خال اتاری اور سارا ماس نکال دیا اس کے بعد انہوں نے شریر کے حصوں کو پولیثین میں پیک کر دیا لگاتار تین دنوں تک ان آروپیوں نے شاوک کے ٹکڑوں کو وہاں سے نکالا اور ٹیکسی کے ذریعے ان ٹکڑوں کو جگہ جگہ پر پھینک دیا لیکن سب سے چونکانے والی بات ہیے که شاوک کے ٹکڑوں کو اس طرح سے ڈسپوز کیا گیا کہ وہ کبھی پولیس کے ہاتھ نہ لگی موسیقی موسیقی اب پولیس ہتیا کے ماسٹر مائن اختر ازمہ کی تلاش میں ہے جو امریکہ میں رہتا ہے اسی نے سانسط کے ہتیا کے لیے پانچ کروڑ بنگلہ دیشی ڈکا کی سپاری دی تھی بتایا جا رہا ہے کہ اختر ازمہ اور سانسط انورول عظیم دونوں کاروباری دوست ہیں لیکن ان کے بیچ انمند چل رہی تھی اور اسی لیے ہتیا کی پوری پلاننگ کی گئی اس علاقے میں سرے را سرے آم بی ایس پی نیتا کے ہتیا کر دی گئی تھی سی سی ٹی وی میں کیا دھوئی تھی یہ دل دھیلا دینے والی واردات کتل کے ماسٹر مائن پر جب پولس کا شکنجہ کسا تو ایک کے بعد ایک چونکانے والے کھلاسے ہوئے ماسٹر مائن نے گواہ کو پریم جال میں پھسا کر اس کا مرڈر بھی کیا تھا آخر چار کتل اور بدلاپور کی یہ کہانی کیا ہے دیکھیں ریپورٹ چار ہتیاں کا یہ آروپی تھا جس میں یہ فرار چل رہا تھا جس میں بھوپال سنگھ کی ہتیا، آرزن سنگھ کی ہتیا، مہیش ویشو کرما کی ہتیا اور مہندر گپتا کی ہتیا اس پرکار سے چار ہتیاں میں یہ فرار تھا سرے راہ، سرے آم، بی ایس پی نیتا کا مرڈ کیمرے میں قید قتل لائے مرڈر کے ماسٹر مائن کی کنڈلی گواہ کو پریم جال میں پھسایا چمبل ندی میں لاش کا راز دفنایا چار قتل دل دہلانے والا بدلاپور ایک منٹ کے سی سی ٹی فوٹیج میں کہہ تھی بی ایس پی نیتا کے قتل کی باردار چھترپور کے ایشانگر کے پورو سرپنچ اور بی ایس پی نیتا مہندر گپتا کی گولی مار کر سرے راہ سرے آم ہتیا کر دی گئی تھی رات کا وقت تھا چھترپور کے گجراج پیلس کے سامنے یہ شوٹ آؤٹ ہوا تاریخ تھی چار مارچ دوہزار چوبیس تب سے اس قتل کے ماسرمائن نبی ہزار کے اینام رانو راجہ کی پولیس کو تلاش تھی جس کے گناہ کی کہانی حیران کرنے والی ہے چھترپور کے گجراج پیلس کے پاس میں ایک گھٹنا ہوئی تھی جس میں عیسہ نگر کے پورو سرپنچ مہندر گپتا کی ہتیا ہوئی تھی اور اس ہتیا میں ہماری ٹیم نے دس آروپیوں کو ابھی تکہ ریسٹ کر لیا تھا لیکن جو پرموک آروپی تھا رانو راجہ وہ اس میں فرار تھا مہندر گپتا کی ہتیا کے پیچھے بدلہ پور کی کہانی تھی پورانی رنجش جس میں رانو راجہ نے ایک کے بعد ایک چار قتل کی مہندر گپتا کے قتل کی پلاننگ چار سال پہلے کی تھی لیکن انجام نہیں دے پایا ماسٹر مائنڈ نے بھوپال سنگھ کی ہتیا 2019 میں کی تھی جو مہندر گپتا کا ساتھی تھا اس کے بعد ارجن سنگھ کی اس بیج بھوپال سنگھ مرڈر کیس کا گواہ مہیش وشوکرمہ لافتہ ہو گیا اس گمشدگی کے کہانی بھی آپ کو بتائیں گے دو قتل کرنے کے بعد رانو راجہ نے مہندر گپتا کا کام تمام کر دیا یہ جو رانو راجہ ہے سیگون کا رہنے والا یہ پورو میں بھی ہتیاں کر چکا تھا 2019 میں بھی اس نے بھوپال سنگھ کی ہتیا کی تھی اس کے بعد ارجن سنگھ کی ہتیا کی اور اس کے بعد میں 2024 میں یہ ہتیا کی تھی اور لگاتار یہ فرار چل رہا تھا تو ہم نے اس کی ابھی ایرسٹنگ کی ہے اس میں آئی جی سر کے مادیم سے 90,000 روپے کا انعام بھی اس ریکٹی پر گھوشت کیا تھا آخر تین قتل کی یہ کہانی کیا تھی بھوپال سنگھ کے قتل کا گواہ مہیش وشوکرمہ کیسے لاپتہ ہو گیا اس کا اب تک سراغ نہیں تھا مانسرمائنڈ رانو راجہ پولس کے ہتھے چڑھا تب ایک اور چونکانے والا خلاصہ ہوا گواہ مہیش کو ایک مہیلہ کے ذریعے پریم جال میں بھسا کر اسے کیڑنیپ کیا گیا راز کھلنے کے ڈر سے گواہ مہیش کی ہتیا کر لاش کو چمبل ندی میں پھیکا گیا تھا اس وقتی کو جب ارسٹ کیا تو ایک نیا اور تک کے سامنے آیا کہ 2020 میں رانو راجہ اور فراج کما سنگھ نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کے ایک ہتیا اور کی تھی جو بھوپال سنگھ والا مرڈر تھا اس میں مہند روپتہ کی درف سے ایک بھکتی جو گواہ تھا مہیش لہار وشو کرما کر کے اس کو بھی انہوں نے اس سمیں پریم جال میں فسا کر کے چترپور بھلایا یہاں سے اس کو پک کیا اٹھایا اور اس کے بعد میں اس کو لے جا کر کے اس کی چاکو اسے ہتیا کی اور ہتیا کے بعد میں ساکش مٹانے کے لیے اس کو چمبل ندی میں جا کر کے فیکا جیل میں ہی اس نے سوچ لیا تھا اسے کسی کا کام تمام کرنا ہے وہ جیل سے باہر آیا تو اس نے اپنے رشتداروں کو کہا اسے سبق سکھانا ہے اور پھر ہوا کسی کا خطل پورو پارشت کا یہ بدلہ پور ہوش اڑا دے گا آکرس رنجش میں کس کی لکھی گئی موت اور کیوں تھی یہ موت دیکھیں رپورٹ میں پورو پارشت کا بدلہ پور اس کا کام تمام کرنا ہے ایسے بنا کتل کا پلان سوشل میڈیا پر دھمکی وہ میرے ٹارگٹ پر ہے درگ میں کھونی کھیل رنجش جو دہلا دے اکیس مائی کو منتری آدب نام کے شخص کی بہرے میں سے ہتیا کر دی گئی سریاں دھاردار ہتیار سے ان آروپیوں نے یہ وار کیا تھا گھائل حالت میں منتری آدب کو اسپطال لے کر گئے لیکن وہ بچ نہیں سکا درگ کی گنچپارہ میں ہوئی یہ واردات جتنی دل دہلانے والی تھی اس واردات کے پیچھے کی وجہ اتنی ہی حیران کرنے والی 21 مہی کی رات میں قریب 8-8 بجے گنچپارہ میں ایک چاکو باجی کی گھٹنا ہوئی جس میں منتری آدب نام کے وقتی کے بعد میں ہسپطال لے جانے پر مرتی ہو گئی تھی گھٹنا اس طرح کیا اس پاس پوستاج ہوئی تو چار لوگوں کا شروعات میں نام نکل کر آیا جنہوں نے گھٹنا کاریت کے تھی اکشت دوبے چندو دوبے سپمپنڈت اور بنس راجبوت تھانا کوتوالی پولیس اس کیس کی تفتیش کر رہی تھی سبھی آروپی پولیس کے ہتھے چڑے قتل کا ماسٹر مائنڈ پورو پاشت اجے دوبے ہے جس نے اپنے رشتے داروں کو یعنی ان آروپیوں کو کہا تھا منتری آدب کو سبق سکھانا ہے اس کا کام تمام کرنا ہے اس پیچ آروپیوں کو منتری آدب نظر آیا جس کی بہرے میں سے ہتھیا کر دی گئی اس دن منتری آدب کو وہ بھٹھی کے پاس داروں لیتے دیکھتے ہی ان لوگوں نے تک کال وہ پلان بنایا ان چاروں نے مل کے اس گھٹنا کو کاریت کیا اس جس میں اکشت دوبے نے اس کو چاکو سے کئی بار پرحال آخرین جش کی یہ کہانی کیا ہے دراصل اجے دوبے اور منتری آدب دونوں ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے اس پیچ مہیلہ سمبندی اپراد میں اجے دوبے جیل گیا اجے دوبے کو اس کے پیچھے منتری آدب کا ہاتھ لگتا تھا اجے دوبے جو ابھی حال فیلحال میں پانچھے مہینے سے جیل میں تھا پچھلی گھٹنا کے کاران جس میں اس کو چھوٹ بھی لگی تھی اور بعد میں اپراد دش کر کے اس کو جیل بھی بھی جا گیا تھا اس کے لیے وہ منتری آدب کو جیمعیدار مانتا تھا اور منتری آدب کو سبق سکھانے کے لیے وہ اس نے اپنے بیٹے اور بھتیجوں کو بول کے رکھا تھا اسی رنجش میں لکھی گئی یہ کھونی سکرپٹ درگ میں مطلیش تھاکور کے ساتھ بیرے ریپورٹ نیوز ایٹین مدھر پردیش چھتیزگر پہلی بار آپ لائیو سنیں گے لٹیری دلہن کی گینک ایموشنل ڈرامے کو کیسے دلہن کو فرار کرانے کی ساجش رچی جا رہی تھی شادی کے دوسرے دن دلہن نے فرار ہونے کا پلان بنا ڈالا لیکن اس نوٹنگی پر دلہن نے پانی پھر دیا اور آئی تو بینڈ باجی کے ساتھ لیکن ودائی ہوئی پولس وین میں دیکھیں دلہن کا ایموشنل ڈراما لائیو ہاتھ پی لے ایسے لگاتا ہے گروہ چونہ بیگ میں پیسے زیوراد گھونگھٹ میں گنا فرار ہونے کی تیاری ایسے فیرا پانی لٹیری دلہن کا ویلکم خلاصہ باد میں کریں گے دموں کے ہٹا میں نیمہ پریبار جذبات کے لٹیروں کے جال میں فس گیا شک تب ہوا جب لٹیری دلہن کو یہ کال آیا اور یہ شک صحیح نکلا دلہن بیگ میں پیسے ساتھ فیرے کا فروڈ تھا یہ نکلی آدھار کارڈ رشتدار بھی نکلی دلہن کی پہچان بھی نکلی اب تک تین پریباروں کو چونہ لگا چکا ہے یہ گروہ اور اب تک کتنے دولہ برباد ہوئے تفتیش جاری ہے اس کی پوری بیویچنا جب ہم نے کی تو یہ پتا لگا کہ جو یہ آویدن کرتا ہے انہوں نے قریب ڈیڑ لاغ روپے کا لین دین کر کے یہ شادی کی تھی تو اس میں یہ بابنا نکل کے آیا کہ محلہ جو ہے وہ اس کے پہلے بھی ایک وقتی ہے جس سے شادی کر چکی ہے اس کے فوٹوز اب ہمارے پاس آویلیبل ہوئے ہیں اس محلہ کے ساتھ جو لوگ شادی کروانے میں شامل تھے اور اس پہلہ کے خلاف انہیں چار سو بیس کا اور جو چار سو سر سر ترچر کی دارہ لگا کر جو بھی فرزی وڑا کرتے ہیں ڈاکیمنٹیشن کا اس کی ایف آئی آئی درج کر لی ہے اب کلائمیکس کا یہ سین دیکھئے جب لٹیری دولہن کے ایموشنل ڈراما کرنے کے باوجود ڈال نہیں گلی بینڈ باجے کے ساتھ آئی تھی لیکن ویدائی پولس کی وین میں ہوئی دموہ میں آشی جین کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھیا پردیش چھتیز گڑ دہشت بھرے وہ تیس منٹ جب آج سے دس ہتھیار بن بدماش ایک گھر میں داخل ہوئے ماں بیٹی کو ہتھیار کے دم پر ڈر آیا ڈھمکایا قریب نون لاکھ کا ڈاکہ ڈال کر فرار ہو گئے اس ڈکیتی میں حیران کرنے والی ایک بات ہے جو پولس کے لیے اہم سراغ بن گئی آخر ڈکیتوں نے ایسا کیا کہا تھا دیکھئے موسیقی خاموش رہو ورنہ بیٹی کو مار دیں گے نون لاکھ کی ڈکیتی راستار کون تیسری آنکھ میں قید بدماش لائف کون جانتا تھا گھر کا وہ راز ہتھیار بند بیخو بدماش کا خوف دہشت کی کہانی فریاد کی زبانی رات कریب ڈھائی سے تین بجے کا وقت اور تیسی ٹی وی میں قید ہوئی گینگ ہتھیار بند بدماش جن کی نشانے پڑ تھا خرگون کے دام کھیڑا کالونی کا یہ گھر گھر میں للیتا اور ان کی بیٹی شیوانی تھی دونوں ماں بیٹی ہی اس گھر میں رہتی ہیں ہتھیار بند بدماش گھر میں داخل ہوئے کچھ باہر پہر دے رہے تھے کچھ دروازے پہ کھڑے تھے اور کچھ بدماش گھر میں آد تنک مچا رہے تھے سنیے دہشت کی اس کہانی کو دو بجے چور آئے آٹھ سے دس لوگ تھے ہمارے پاس آئے اور اس چاکو نکال لیا ممی کو بندوق رکھ دی بولے کچھ بولنا مت چل لانا مت بولے تمہار اپنے تو مار دیں گے تم کو بولے پیس بتاؤ ہم کو کار رکھے ہیں پھر وہ ویٹ میں رکم رکھی تھی سب ہماری وہ نکال کے لیے فریادی پریوار کی مطابق بدماشوں کے پاس ہتھیار تھے کسی کے پاس بندوق کسی کے پاس چاکو ایک بدماش نے مہلہ پر بندوق کڑائی دوسرا بدماش لڑکی کو درانے لگا یہ بھی کہا کہ شور اور اسی کے ساتھ ہی کرائیم شو میں آج کے لیے اتنا ہی